اسلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہو رہا تھا یہ باہر سے ایک تو سودا آیا تھا اور میرے کمرے میں کام چل رہا تھا مجھے کچھ لائٹس لگانی تھی اور مزدور یعنی کہ جاوید بھائی بہت عرصے بعد میرے ہاتھ میں آئے تھے تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے سارا کام کروا دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت کام ہوتے ہیں کمرے کے حساب سے میں نے لیا تھا اور یہ دو لائٹس لگائی ہیں میں نے سائڈوں میں اور اس کا کنیکشن وہ کر رہے تھے حالکہ کنیکشن کے لئے جگہ نہیں تھی لیکن آپ کو تو پتہ ہے ہم پاکستانی کتنے جگاڑ ہوتے ہیں تو وہ جگاڑ لگا کے کنیکشن بنا رہے تھے تھوڑا سا سیوریج کا بھی اوپر مسئلہ تھا وہ تو تھوڑا سا زیادہ کام ہے وہ تو پھر کسی دن پورا روم کھالی ہوگا تو وہ اوپر کا جو پھٹا پھٹا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا بٹ ادر وائز تو یہ لائٹ اب یہاں پہ لگ رہی تھی جو ایک لائٹ ایسی ہے میرے کمرے پہ نا جس پہ پنکھے کا ویو آتا ہے پنکھا مطلب دیواروں پہ پنکھے کا وہ نشان آتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ ختم کروا رہے تھے اور جاوید بھائی سے جو ہے یہاں پہ وہ دیکھیں کھدائی کر رہے ہیں اوپر اور وہ لڑکا جو ہے وہ ساری مدد کر رہا ہے یہ بڑا اچھا بچہ ہے جنید نام ہے اور یہ جاوید بھائی کی مدد کرتا ہے کام کرنے کے لئے اور جاوید بھائی اس طریقے سے سراغ بنا رہے ہیں تاکہ یہ جھومر لگائیں گے یہاں پہ اور جھومر لگتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا جھومر ہے اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو لگے ہاتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ چینل بلکل فری ہے سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر بھی آپ کر دیجئے گا ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ بھی میری آئیڈ ہے کٹی اوفیشل1234 آپ فالو کر سکتے ہیں اور میرا دوسرے چینل بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے وہ چینل بھی منشن ہے تو ایک اور ولوگنگ کا چینل ہے کائنات کی دنیا وہ بھی پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہ فری کام ہے اور یہ بچہ یہاں کھیلتے ہوئے جھومر کے ساتھ اور جعوید بھئی بڑے اچھے صفائی سے انہوں نے جھومر لگا دیا دیکھیں کتنی پیاری لائٹس لگ گئی ہیں اور جھومر بھی لگ گیا ہے اور آج میں نے یہ سارے کام کروائے ہیں علماری میں بھی ایک وہ کام کروانا تھا وہ بھی کروایا اینڈ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت سا فریم یہ لائٹ والا میں نے مانگایا تھا جو کہ لائٹ جلانے سے جلتا ہے تو یہ بھی میں نے کمرے میں یہاں پہ اس طرف لگا دیا ہے اس کو آن کرتے ہیں تو یہ فریم کی لائٹ جل جاتی ہے اور یہ پورا بہت اس کی شوشہ ہے اس فریم کی یہ 2800 کا مجھے ملا تھا اور یہ دیکھیں بند بھی ہو جاتا ہے کھل بھی جاتا ہے تو یہ میں نے اس طرف لگا دیا ویسے اب میری دیوار پہ بہت ہی کم جگہ باقی اب بس سوئے گھڑی باقی ہے جو شاید میں اگلے مہینے لوں گی مجھے ریزن کی گھڑی لینی تھی تو اب کچھ سمان میں نے دراز سے مانگایا تھا جو کہ آ گیا تھا تو میں سوش ری تھی کہ وہ آپ لوگوں کو دکھا دوں اب بھی تو ویسے میری اور بھی چیزیں آنی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی ویسے تو یہ میں نے مانگایا الیکٹرک سٹوپ جو کہ الیکٹرک سے چلے گا اور جو ہے بڑا ہی اچھا آج کل مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آج کل چل رہا ہے دراز پہ بڑا الیکٹرک سٹوپ اور یہ دو والے ہیں مطلب اس میں دو کھانے ہیں یہ میں اس ویڈیو میں نہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو جلا کر بھی دکھاؤں گی کہ کیسے یوز کرتے اس کو تو اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں گے پھر اس کے بعد اور یہ بہت کام کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ ایک ہیئر پروٹین ماسک مانگایا تھا کیونکہ میرے بال بہت فریزی ہوتے ہیں کیونکہ میں کلر کرواتی ہوں بالوں پہ تو یہ ہیئر پروٹین ماسک بہت اچھا سا آپ کو گھر پہ ہی آپ کے بالوں کو بلکل کیرٹین ٹریٹمنٹ جیسا اس کو آپ کو یوز کر سکتے اور آپ کے بال ذرا سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ میں نے اس لئے مانگایا ہے اور اس کو آپ لوگ مانگا سکتے ہیں پیش کا نام ہے فیمنین بیوٹی اور یہ انسٹا پہ ہے اور آپ لوگ اس سے آرڈر کر سکتے ہیں ان کے پاس اور بھی پروڈکس ہیں اور یہ میں نے ایک بلوگر کو بلوگر کو نہیں ایک بیوٹی کنٹینٹ کریٹر ہے سموسی یہ نام سے ہمنا جو کہ آپ سب اس کو جانتے ہی ہوں گے تو وہ ریکمینڈ اس کی ریکمینڈیشن میں میں نے یہ ماسک دیکھا تھا تو وہ بہت ہی اچھی بیوٹی کنٹینٹ کریٹر ہے تو میں نے اس کی ریکمینڈیشن سے یہ آرڈر کر لیا ہے اپنے لئے یہ مجھے کام بھی آئے اور میں اسے بعد میں یوز کر کے اس کا ریویو بھی آپ کے لئے کر دوں گی انسٹاگرام پہ تو مجھے فالو کر لیجے گا وہاں پہ تو یہ چیزیں آ گئی ہیں میری اس کے علاوہ خزانہ چیک کریں یہ بروکلی نہیں یہ ایک خزانہ ہے کیونکہ اگر تو آپ کراچی میں ویسے عام ٹھیلوں پہ آپ کو بروکلی نظر نہیں آتی ہے کراچی میں یہ ایک دکھ ہے مجھے اس بات کا اور مجھے بروکلی بہت ٹیسٹی لگتی ہے کافی سارے لوگوں کو ایم شور کہ گرین ویجیٹیبل ہے تو اچھا نہیں لگتا ہوگا کیونکہ بہت سارے لیکن سمہاو مجھے بروکلی کا ٹیسٹ بہت پسند ہے میں جب بنگلہ دیش جاتی تھی تو وہاں پہ یہ بہت کومن ہے اور ہمیشہ سبزیوں میں یہ دپہر میں ہوتی ہوتی تھی تو میں بہت شوق سے کھاتی تھی اور مجھے عادت پڑ گئی تھی بروکلی کھانے کی پر یہاں پہ اتنا کم ملتا ہے لیکن فائنلی میں نے اسے مانگا لیا ہے میں اسے ابھی کٹ کر رہی ہوں ساری ہی ساری اور اسے ہم فریز کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا سبزیوں میں یوز کریں گے جب تک دو تین ہفتے یہ چل جائے گی تو اس لیے میں اسے کٹ کر رہی ہوں ویسے اسے کٹ کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے اس کی جو سٹیم ہوتی ہے نیچے کی ڈنڈی وہ بھی جو ہے وہ بوائل ہو جاتی ہے اور اس کو اگر آپ سے بوائل کر کے کھائنا تو ہی یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کو فرائے وغیرہ نہیں کیا جاتا اس کو نمک کے ساتھ بوائل کیا جاتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں ویٹامین منرلز جو بھی کہلو تو اس لیے آپ بھی یہ کھایا کریں یہ بہت اچھی ہوتی ہے ویسے بھی ٹیسٹ میں بھی بہت مجھے اچھی لگتی ہے اس کا کوئی اتنا کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہوتا بٹ سمہاو یہ بہت پیٹ پلنگ ہوتی ہے آپ کا پیٹ ضرور بھر جائے گا اور تھوڑا تھوڑا میں نے اس کو ہاتھ سے بھی توڑا تھا کیونکہ یہ بہت آسان تھی توڑنے میں صرف اس کی جو بہت سک سک ڈنڈیاں تھی وہ میں نے کاٹ دی تھی باقی تو میں نے اس کی ڈنڈیاں سمیت اس کو رکھ لیا تھا کیونکہ یہ پھر ایک ساتھ ہی بن جائے گی اس کے علاوہ میرے کپڑے بھی آگئے تھے تو کپڑے میں آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گی ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو میرے کپڑے دیکھنے کے لیے بھی ملیں گے جو کہ سل کے آج آگئے تھے تو جو کہ ابھی میرے بھائی کے دوست کی شادی ہیں ان میں میں پہنوں گی تو تین سوٹ میں نے بنوا لیے تھے اور اچھی پرائس میں آپ کو دکھایا بھی تھا جب گئی تھی خریدنے کے لیے صرف ایک سوٹ جو تھا رکھ لوں گی ادھر وائز یہ سین ہے اور آپ لوگ بتائیں سردیاں تو فائنلی ختم ہو چکی ہیں کراچی میں سردیاں ویسے اتنی تھی بھی نہیں پنکھا چل رہا ہے ابھی بھی پنکھا میں نے بند کیا ہی نہیں سردی میں کیونکہ اتنی سردی پڑی ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ مچھر بھی بہت کاٹتے ہیں اگر پنکھا آف ہو تو اس لیے پنکھا میں نے آن ہی رکھا تھا باقی یہ دیکھیں یہ ہاتھ سے ہی میں توڑ ہی ہوں بروکلی کو بڑا آسان ہے اس کو توڑنا اور یہ جو ہے بڑے ایزیلی اس کو تو مجھے چھوڑی بھی بہت کم یوز کرنی پڑی اس کو کاٹنے کے لیے اور بہت اچھی سی کٹ گئی تھی یہ اس کو بس فریز کریں گے ویسے میں نے وارڈا فاسٹ کرنا ہے کچھ عرصے میں تو جس کو اس کے بارے میں دیکھنا ہے اس ویڈیو کو تو میں پھر سے وہی بات کہوں گی اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو معذرت کے سبسکرائب کر دیں کیونکہ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے باقی باقی چیزوں کے لیے آپ مجھے انسٹا پر فالو کر لیں وہاں پہ بھی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں میری ویلز دیکھ لیا کریں اور یہ دیکھیں ٹنا ٹن یہ ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم فریز کریں گے جا کر اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس کے بعد اب جو ہے نا یہ میں نے انیزہ کے لیے مگائی تھی دراز چورن چٹنی کا پیکٹ مگر یہ اس کے لیے اکیلے کے لیے نہیں یہ میں نے اس کو کہا ہے باٹنے کے لیے تو وہ باٹ دے گی اچھا اب یہ کپڑے آگئے ہیں یہ پہلا ڈریس اورنج والا جو برات کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے یہ بھی سلک آگیا میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس سلہ ہے اور اچھی فٹنگ سے سیاہ ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے نیچے بلیک اورنج کلر کا سلک اس تر لگایا ہے اور اوپر سے یہ نیٹ کا ہے بہت خوبصورت ہے جلدی جلدی پہن کے دکھا رہی تھی کیونکہ ٹیلر بیٹھے وے تھے کہ میں ان کو فائنل کروں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب یہ دیکھیں یہ دوسرا میکسی ہے میکسی تو سب سے بہترین خوبصورت ترین لگ رہی تھی مجھے اور میکسی بہت ہی اچھی سی ہے میکسی مجھے بہت پسند آئی دیکھ لیں میکسی کو اچھی طریقے سے اس کو بیچ میں کھلوا بھی سکتی ہوں بڑ مجھے بندی اچھی لگ رہی ہے تو میں اسے بندی رہنے دیتی ہوں تو یہ میکسی بھی بن گئی ہے اور یہ میرا لاز ڈریس جس کی فٹنگ مجھے تھوڑی سی سی چینج کرواؤں گی باقی تو میرے ڈریس آ چکے ہیں آپ نیکس ویڈیو کو انتظار کریں کہ نیکس ویڈیو بھی بہت جلدی آنے والی ہے تو سٹے ٹیون ٹو میرے چینل میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ با بائی